نمشکار آپ سبی کو رات کافی ہو چکی ہے ڈائی تین بچ چکے ہیں اور ہم لوگ بہت سارے میسجز آ رہے تھے آپ لوگوں کے بہت سارے فون کالز آ رہے تھے کہ گاجی پر بارڈر کے اوپر کیا چل رہا ہے بہت ساری افوائیں بہت سارے رومرز اور بہت ساری ایسی باتیں آ رہی تھی کہ وہاں پہ پولیس نے اٹیک کر دیا ہے گاجی پر بارڈر کے اوپر اور وہاں پہ لوگوں کو بگایا جا رہا ہے اور کچھ لوکل لوگ ان کو تنگی دے رہے ہیں اور ہم لوگ سنگو پہ تھے اور ابھی پہنچے ہیں گاجی پر بارڈر کے اوپر اور اگر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم چاروں اور دیکھ رہے ہیں اور اوپر بھی جا رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے شروعات میں جرور ایڈمنٹریشن نے ایک نوٹس نکالا تھا کہ یہاں سے دھرنے کو ہٹا دو اور ہمارے بہت آدھرنیے رکیش ٹکیت جی کو گرفتار کرنے پولیس بھی آئی تھی لیکن جو کسان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کسانوں کو پیار کرنے والے وہاں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سبھی ٹکیت جی کے ساتھ اکٹھے ہو گئے اکٹھے ہو کر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جان تو گولی ادروائز ہم لوگ رس نہیں ہوں گے آپ ہمیں گولی مار سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو لیکن ہم گرفتاری نہیں دیں گے کہ یہ بھی دیکھیں آپ ادھر لنگر چل رہا ہے اور لنگر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان سے بات بھی کروں گا میں بھائی صاحب کیا حال ہے جی آپ لوگ لائیو ہیں کسان اکتہ مورچے سے یہاں پہ سب ٹھیک ہے جو سارا کچھ آ رہے ہا سیگا کہ لوگ کا نویتھوں پجھایا جا رہے ہیں اسی پجھین بلکل ٹھیک ہے ایک ایک اور آیا تھا کہ لوگ آپ کو تنگی دے رہے ہیں وہ آئے تھے بی جے پی کے دو ودایق آئے تھے سو ایک پہلی بار میں وہ سو بندہ لے کر آئے تھے بعد میں جب ہم ہم کو پولیس ریسٹ کرنے لگی تھی یہاں کی کمیٹی کو تو پتا چلا ہے وہ پانچ سو لوگوں کے ساتھ پہنچے تھے ہم نے انس کا ویروت کیا اور ہم نے بولا کہ اب ہم آریسٹ بھی نہیں ہوں گے اور یہاں سے مرجہ بھی نہیں ہٹے گا اور ہم نے ان کو بھگا بھی دیا سو آپ کا کہنا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آئے تھے جو میڈیا دکھا رہا ہے کہ لوکل لوگ آگئے وہ لوکل نہیں تھے وہ بی جے پی کے پلانٹر تھے بی جے پی کے ودایق تھے آر ایس ایس دو دو انہوں نے سیٹنگ ایمیلے سی گئے تھے جو سیٹنگ ایمیلے گازی آباد دے سی گئے انہوں نے لوکل نہیں ایڈنٹیفائی کر لیا اے اسی ہون نام کیا تھا ان کا جو ایمیلے سے پتا ہے میں نہیں پتا ہے کوئی گجر نے انہوں نے پچھے اپنا سرنیم گجر لکھ دیا ٹھیک ہے کیونکہ ہم یہاں پر تھے لیکن جو ہمارے لوگوں نے ان کا ویڈیو بنایا ہے وہ ہم نے پرساشن کو بھی دے دیا ہے اب ہماری کمیٹی ان کے اوپر ایف آئی آر لکھانے بھی جائے گی ٹھیک ہے اور میں آپ کے مادیم سے ساری سنگت دو دچنا چاونا ہے پانچ سو چھ سو کلومیٹر تو ساڑے جتھے جڑے جڑا میڈیا داس رہا ہے گی مورچہ کھالی ہو گیا کھالی نہیں ہویا دو مینیا تو لوگ تھے بیٹھے سی گے اور کچھ لوگ ہفتہ پہلا آگئے سی گے کیونکہ یوپی دے ویچے انہوں نے دے دیش دروہ دے مکد میں تے اونا تے نوٹے سارو سی گے کی شاید پولیس چھبی دے کوڑ آن نہ دوے ایس کار کے لوگ پہلا آگئے سی گے اور کچھ لوگ جڑے مینے تو آئے سی گے وہ واپس جانا چوندے سی گے ایک ادھے دین دے لئی لیکن چوکی ساڑے مورچہ دے ایک مونڈا شہید ہو گیا حالات اتنا دے بانگے ساڑے فون بھی نہیں ایتھے چلیا ایتھے فون نہیں چلیا سی ٹھیک ہے جی پھر ساڑے اتھے محول اتنا دا ہو گیا کہ لوگ کا نے کوشش کی تی بھی اپنے بچے آنوں واپس ساڑے لیا جاوے اور جینا نے سدے سی گے اونا نہیں واپس دوبارہ ایتھے پیش دیا تو اندھے بہت ہے سریعتا کہتھے وہ ہی رونک رہے گی لنگر چل رہے ہیں بلکو چل رہے ہیں لنگر چل رہے ہیں گرو دا لنگر نہیں باندھ ہو ساگتا بلکو نہیں لنگر چل رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی کپ روندی لوڈ نہیں اور ٹھیک ہے ویردی بات چکال کھا ہزی اوپر دکھا کے پھر واپس ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ حریانے کا بارتی کسان یونین کا پنچائد گھر بھی لگا ہوا ہے اور ویسے کہ ویسے ہی آپ ٹینٹس بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے ہی لگے ہوئے ہیں ہمارے ویلنٹیس بھی رات کو کام کر رہے ہیں اور ادھر بھی دیکھئے ادھر بھی بات کریں گے سسفیہ کال جی بابا جی کتنا چل رہے ہیں جی سارا بہت سارے رومرز بہت ساریاں گلت کچھ میڈیا والوں دکھایا جا رہا تھا کہ گاجی پور بورڈر تو لوگ کرانو چلے گئے کچھ ایتر ہی گل ہے بچہ ہی تھے پورا ہو گیا ہے کوشتے ہو دے سسکار چلے گے جی توش جڑا چھبی دے تریکھے لوگ بھی چھبی جنوری کرانو چلے گے جو دے بیچے پنڈو ٹرالی آئے ہیں بھی دو دو چار چار جانے ہی کرانو چلے ہو آئے ہیں پھر واپس آجام ہو گے وہ دی وجہ نہیں تھے آئے ہیں لگا بھی لوگ اٹھ گئے جی آج بہلو ہونے دو آہ کا ہی ٹیانے بیچے دو یار بندہ آگیا ٹھیک ہے سب واپس آگے چلو بیڑے کرانو تھا گئے بھی آئے ہیں دو چار ٹرالیاں جڑیاں گئیاں نے بڑیاں نے آکھا بھی چوڑیاں پا ہو دے ہی جانے ہونا وہ چھرم دے مارے پا جے ہو دے پیشانو کیا بات ہے لنگر چل رہے ہیں جی ٹھیک ہے آجی اوپرہ ہو کے واپس آنے آہ دوسری دیکھ سک دے ہو آہ کتنا جوش ہے آہ سب کے اندر اور کتنی آستہ کے ساتھ سب ہی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بھی بائی ساب بیٹھے ہوئے ہیں رات کو درنا ستھل کے اوپر یہ ویسے کہ ویسے ٹنٹ لگے ہوئے ہیں ٹرالیاں لگی ہوئی ہیں اور کوئی بھی ایسی ہے نہیں بات ادھر بھی ہمارے بھائی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا آل ہے بھائیو بہت شاندر بہت شاندر کہاں سے آپ لوگ ہم لوگ سنگو سے آئے ہیں بہت اچھا محول ہے سنگو کے اوپر وہی یہاں پہ پتہ کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ بہت ساری افواں ہیں اور چینلز دکھا رہے تھے کہ گاجی پور سے درنا ختم کر دیا گیا ہے کچھ نہیں ہے ہم لوگ وہاں لوگ پھارے سے کلومیٹر آگے سے آئے ہیں اچھا ہاں پورا سب ڈٹے ہوئے ہیں سب ٹھیک ہے بلکی سب ٹھیک ہے کوئی گھر کو تو نہیں گیا کوئی گھر نہیں گیا کوئی کہیں نہیں جا رہا سب ڈٹے ہوئے ہیں اور ٹکیت ساپ ٹھیک ہے ٹکیت ساپ ٹھیک ہے ٹکیت ساپ ٹھیک ہے ہم لوگ ابھی ان کے پاس بھی جائیں گے اور یہی ہم لوگوں نے دکھانا تھا کہ سب کچھ اچھے سے چل رہا ہے سب چلتا رہا ہے آگے تک آپ دیکھ کے آگے جا جوان جا کسان آرہے ہیں ہور بندے ٹھیک ہے سویر تک آپ پکار دیاں گے تھے کام پہ انتی ٹھیک ہے سب بھی جنوری پھر بناوا دیاں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھو تسی دیکھ سکتے ہو کہ بہت شانت مہی طریقے دے نال سارا اے پروٹیسٹ چل رہا ہے اور اونگوئنگ ہیں لنبی لنبے تک تسی دیکھ سکتے ہو انگے تک سب کچھ سہی چل رہا ہے بلکل ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ سب کچھ چڑ دی کلابیں چا ٹیار پرتیار ٹھیک چل رہا ہے سارا کچھ سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے سرکار دیا ساریاں ناکامیاں جنیاں سارے اجنڈے ملے ترہے ترہے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اڈان دنو ٹیروٹر ٹھیک kindness کسم سم ہال ہے اور کیسے پورٹریٹ کیا جا رہا ہے دیکھو جو سرکاری تنتر ہے وہ گودی میڈیا کے مادھیم سے اپنا دش پرچار کرنے میں لگا ہوا ہے اور پچھلے دو دنوں سے تو بہت زیادہ دش پرچار کر رہے ہیں لیکن میں بادھائی دینا چاہتا ہوں کسان ایک تا مورچا کی ٹیم کو کہ یہ اس پورے ہندولن کا ایک ایک سچ اور کسانوں کا پکش دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے لارہے ہیں اور سب سے مہتوکرن بات یہ ہے کہ جو آج راکیش ٹکیٹ جی نے ایک سندیش دیا ایک آہوان کیا ان کے آہوان پہ جو ہجاروں لوگ رات کو ہی گاجی پون مورٹر پہ پہ پہنچ گئے یہ دکھاتا ہے کہ کسان سماج پورے طریقے سے جاگ چکا ہے وہ اپنی قربانی تو دے دے گا لیکن وہ پیچھے نہیں اٹے گا اور ایک اور مہتوکرن بات اس میں بلجید بھائی یہ ہے کہ جو ٹکیٹ صاحب کے جو ایک ایک آسو بہے ہیں وہ ایک ایک آسو اس موڈی اور یوگی سرکار کو بڑے مہنگے پڑھنے والے ہیں اور یہ کسان سماج آنے والے سمیہ میں ان کو دکھا دے گا کسان سماج کی طاقت کیا ہے دھنیواز ابھی ہم آگے بھی چلیں اور ٹکیٹ صاحب کو بھی ادھر سے ہم لوگ لائیو کریں گے آہ مین سٹیج سے آپ لوگوں کو سارا درجت دکھائیں گے تانجو جو آپ لوگ اتنے چنتت تھے بہت چنتت تھے آپ لوگ کی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ میڈیا میں کیا دکھ رہا ہے اور یہ دیکھیں ہم لوگ آہ یہاں پہ آکے آپ سبی کو دکھا رہے ہیں کی کیسے چل رہا ہے سو ابھی ہم وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ آگے جا کر بھی آپ کو دکھاتے ہیں آہ تھوڑی دیر میں لائیو ہوں گے اندبارہ دس منٹ میں ٹکیٹ صاحب کے پاس جا کر منچ سے لائیو ہوں گے آپ سبی کو وہاں کا درجت بھی دکھاتے ہیں بہنے والد